تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی سیفٹی میری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے ایک سرٹن سپیٹ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی دوستو پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہمارے پاس ہیں مگر پھر بھی خوشحال غیر مسلم ہیں کیونکہ وہ پڑوسی جو جہنم کے حق دار ہیں وہ پیاس تیس سو روپے کلو بیچ رہے ہیں جبکہ جنت کے دعوے دار تین سو روپے پاکستانی وہ باہد قوم ہے جو روتے ہوئے بچے کو دوبارہ مار کر چپ کرواتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہر بری چیز کا نام نون سے کیوں شروع ہوتا ہے جیسے کہ نہ جائز نہ پاک نہ حسط نہ فرد نہ مرود نہ جومی نہ مکھرام نہ اہل نون لیگ اور نواز شریف دوستو ازمہ بغھاری کا کہنا ہے کہ مریم کو ہیلیکاپٹر پر چڑھنے کا کوئی شوق نہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی بڑے ہیلیکاپٹر دیکھے ہیں دوستو پاکستانی وزارت کا سین کچھ ایسا ہے کہ شہباز گیا کاکڑ آیا کاکڑ گیا شہباز آیا اس عظیم ایکسپیرمنٹ پر غریب عوام کا خرچہ ستر عرب سے بھی زیادہ آیا قومیں کچھ اس طرح سے بنتی ہیں نہیں معروف ٹکٹوکر نے اپنی مرسیڈیز گاڑی کے ٹائر اور پوشش کے لیے قومی خزانے سے پونے تین کروڑ نکلوا لیے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے کیونکہ غزانہ تو خالی ہے ہماری پاکستانی عبام کا حکومت سے معصومانہ سوال کہ کیا رمضان ختم ہونے کے بعد شیطان اپنی سیٹ پر واپس آئے گا یا نہیں یا پھر اس کی سیٹ بھی نون لی کو دے دی جائے گی دوستو میاں جانی سنس کی حالت فیلال اس خمار کے جیسی ہے کہ جس کو ریس میں اکیلا دوڑایا جائے پھر بھی وہ دوسرے نمبر پر ہی آئے گا لگتے ہاتھ میاں صاحب نے پٹواریوں کے ساتھ بھی سین کر دیا جنت کے ٹکٹ سے شروع ہونے والی بات ہونڈا وان ٹو فائف سے ہوتی ہوئی دس کلو والے آٹے کی بوری میں چار کلو چوکر ملا کر اختتام پذیر ہوئی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کی بہت ساری فانی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزاری شیئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سلائک کر دیں دوستو مریم اورنگ زب جب بھی نیا سوٹ پہن کر شوخی مارنے کی کوشش کرتی ہے پاکستانی سے لمبے لمبے ہاتھوں لے کر اس کی لسی کر دیتے ہیں دوستو خان صاحب یہ اپنے جلسوں میں نون لے کی مٹی بلید کیے بغیر پانی تک نہیں پیتے اب اس ویڈیو میں آپ خود ہی دیکھئے تو میں نے اپنا موبل دیکھا موبل کے اوپر میسیجزز ووٹس اپ آلے ہوئے ہیں پلیز کال کیا ہوگے کوئی ملازم آیا ملازم جا جی فلانے فلانے پارٹی کے لوگوں نے کال کیے ارجنٹ ملیندر پوٹی بھی سماؤنا ہو جائے یا نواز جی کو پتا چل گئے ہو کیوں نکالا اکھے چاچا پردان منتری بھتی جی مکہ منتری چھوٹے چیتن کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے بے روزگار سکیم لانچ کرنے والے ہیں پنجاب میں وزیدعالہ نوجوان وزیدعالہ نوجوان بے روزگار سکیم روزگار سکیم ام ساری میاں نواز شریف لندن سے وزیراعظم بننے کی نیت سے آئے تھے اور اقتدار چھوٹے چیتن کو ملنے پر انہوں نے اسمبلی حال میں ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملایا اب اس پر سائرہ بانو کا مزاہیہ جواب سنیئے دوست اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھی انتازہ ہو جائے گا کنون لے کی جان بوجھ کر ایک دوسرے کے بارے میں ڈبل میننگ باتیں کرتے ہیں دوستو مرسیڈیز گاڑی کے ٹائرز تین کروڑ کے تبدیل ہوئے اور عوام کی حفاظت کے لئے ان کے پاس کوئی خاص طریقے نہیں اکھے نون لے کے جھوٹ سن کر شیطان بھی اپنے آپ پر شک کرتا ہے کہ میں ہی شیطان ہوئی اس میں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے سب کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے اچھا ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے یا جو لوگ اس طرح کی سیملر انٹسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو لنگز کی پرابلم ہو جاتی ہے سب کی سیفٹی میری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے دوستو چھوٹے چیتن جہاں بھی جلسہ کرتے ہیں یا تو سٹیج توٹ دیتے ہیں یا پھر کسی مائک کو چپیڑ ریسیب کر دیتے ہیں باتا نہیں یہ قدرتی ایسے ہیں یا جان بچ کر کرتے ہیں مریم نواز بھی ان سچے لیڈروں میں سے ایک ہے جو عوام کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو کر اپنے میک اپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور ہمارے بڑے میاں صاحب تو پورے پاکستان کے کرزائی ہونے کی وجہ سے گھر سے بھی نہیں نکلتے کیونکہ جب بھی نکلتے ہیں کچھ ایسے چھت رول ہو جاتی ہے دوستو میاں صاحب کو سوچ کر ہی کسے روزے دار شخص کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور مریم نواز باؤ جی کو ویجنری بول دیتی ہے جناب سپیکر مجھے بہت فخر بھی ہے کہ آج میں اس کرسی پر اللہ تعالی نے مجھے اور پنجاب کے عوام نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویجنری دوستو سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ داگی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا انہوں نے تو پوری کی پوری حکومت بنا دی میں ابھی افتار بنا کر آئی تھی داگی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا انہوں نے حکومت بنا دی دوستو ہماری پاکستانی عوام بھی ویسے ہے جیسے حکمران ہیں کیونکہ پٹواریوں کو یہی لگتا ہے کہ پاکستان ازاد قائد اعظم نے نہیں بلکہ میاں صاحب نے کروایا تھا پٹواری میاں صاحب کو قائد اعظم مانتے ہیں جبکہ مریم نواز خودی اپنے باؤ جی کی دوتی کھول دیتی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف پنجاب کا دشمن ہے اور پنجاب کے عوام سے اس نے بھتہ وصول کیا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں دوستو چھوٹے جیتن ایکٹنگ کے معاملے میں جانی سنس کو بھی پیچھے چھوٹ دیتے ہیں اب اس ویڈیو میں آپ خود ہی دیکھئے اب جرہ نانی صاحبہ کو سنیے کہ پتہ نہیں کنے ہم لوگ کی بات کر رہی ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکنڈ کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خداحافظ